اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں عثمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک ایڈ بیڈا سب سو گائز آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر ہمیں محصول ہوتی ہوئی کرپٹو کی مارکٹ سے تازہ ترین حبریں اور ساتھ آپ کو اگاہی دیتے ہیں کہ نیکس ٹیلو اور میں پی ٹی سی کی ممکنہ حد تک صورتحال کیا ہو سکتی ہے تاکہ بی ٹی سی کے سکیل کو فالو کر کے ہم ان کوئنز میں ٹریڈ لے سکیں جو ہمیں اکارڈنگ ٹو دا سیچویشن اور والیم اور پروٹینشل کے مطابق ایک اچھی پیسیو انکم دے سکیں اور ساتھ دوستو ہم آپ کو اگاہی دیتے ہیں ایوننگ کی ہماری ویڈیو میں ان پروجیکٹ کے بارے میں جس میں آپ اکثر اوقات بائنگ کر کے سٹرک ہو جاتے ہیں اور ان کی پرائز پریڈکشن کی میکسیمم آپ کو معلومات پروائیڈ کی جاتی ہے سو گائز آج کی ویڈیو میں میں آپ سے بہت ہی اہم ایک پروجیکٹ مارکٹ میں ان ہوا ہے ایک کوئین الیزبت کو لے کر اس کے جتنے بھی اس وقت این ایف ٹیز ہیں ٹوکنز ہیں مارکٹ میں آنے والے ہیں جن کا ایک مان لے کے سلاب آنے والا ہے ان میں ہم کیسے انٹری لے کر ایک اچھی اننگ کر پائیں گے لیکن اس کا ٹائم کیا ہوگا اس کے اوپر بھی ہم ویڈیو کے مٹ میں بات کریں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کر دینا ہے لائک چینل کو کر دینا ہے سبسکرائب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ سے ہماری کسی بھی ایک ویڈیو کا نوٹفکیشن وزنا ہو تو بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ اول کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے گا سو گائز یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بی ٹی سی ڈومینس ڈے بائی ڈے بیڈلی کریش کر رہا ہے اور آج بھی پوائنٹ ٹین پرسنٹس میں کمی ہوئی ہے 38.70 سے 38.60 پی آ چکا ہے دوستو یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے آلٹ کوائن ایک اچھی موف کے اندر ان ہو رہے ہیں لیکن لہٰذا یہاں پر ایک بلکل بھی غیر معمولی ہم اسے تبدیلی کاؤنٹ نہیں کر سکتے جو اس وقت مارکٹ میں آئی ہے بی ٹی سی انٹر ہو گیا ہے بیس ہزار میں جیسے کہ آپ کو رزسٹنس اور سپورٹ ایول بتائی گئی تھی دوستو کہ انیس ہزار آٹھ سو پچاس پر نائنٹین تھاؤزن ایٹھ فٹی پہ بی ٹی سی کا سٹے جو ہے ہمیں مارکٹ کے اندر بوسٹ دکھا سکتا تھا وہی ہوا بی ٹی سی نے نائنٹین تھاؤزن ایٹھ سکسٹی پر تقریباً ایک گھنٹہ پندرہ منٹ کا سٹے کیا اور اس کے بعد بی ٹی سی نے ہائی لگا دیا ہے اب تک کا جو پمپ ہم اگر کاؤنٹ کریں تو وہ ٹوٹل اس وقت کاؤنٹ ہوگا تقریباً پندرہ سو ڈالر تک بی ٹی سی کی پرائز میں بوسٹ آ چکا ہے لیکن اگر اس کا کمپیریزن میں ایٹھیریم سے کروں دوستو تو ایٹھیریم نے کوئی خاص یہاں سے کرنٹ نہیں پکڑا یعنی کہ ایٹھیریم رات کی مارکٹ میں دیورنگ تو دا ویڈیو سکسٹین ففٹی ففٹی ٹو پر ٹریڈ ہو رہا تھا اور اس میں ابھی تک ٹوٹل ہائی آیا ہے سیونٹین سیونٹین کا مطلب کہ سترہ سو سترہ کا ہائی لگا کر آیا ہے ایٹھیریم اور ٹوٹل اس کے اندر اب جو ہم دیکھ رہے ہیں اس کی پوزیشن بن رہی ہے وہ صرف سکسٹی ٹو سکسٹی فائیو ڈالر کا بوسٹ ہے جو کچھ بھی کاؤنٹ نہیں ہوتا میرے نزدیک جبکہ اگر یہاں پر ہم کینلی واج کریں جو ہمارا بنتا بھی ہے دیکھنا تو مارکٹ اس حساب سے پمپ نہیں ہوئی لہٰذا میں آپ کو پھر سے ویڈیو سٹارٹ ہونے سے پہلے پہلے الڈ دے دوں کہ آپ موجودہ مارکٹ پہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ پندرہ سپٹمبر تک آپ نے مارکٹ کے پمپ اینڈ ڈمپ پہ بلکل بلیو نہیں کرنا ایک تو کرپٹو مارکٹ اور ریڈی ہی پمپ اینڈ ڈمپ کا کھیل ہے ٹھیک ہے کسی بھی وقت کچھ بھی کر دیتی ہے لیکن یہ دن جو آپ باقی رہ گئے ہیں چھے یہ بہت ہی اہم ہے اور میں نے آپ سے یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ یہ چیزیں بڑھتی چلی جائیں گی اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم مارکٹ کے اندر یہ چیزیں بڑھتی ہی چلی جاتی دیکھ رہے ہیں کہ کسی بھی وقت مارکٹ کچھ بھی کر رہی ہے تو سو اس مارکٹ میں بوسٹ سیول انویسمنٹ سے نہیں آ رہا یہ ویلز کی کرستانیاں ہیں یاد رکھئے گا کوئی بھی ٹریڈ کرنے سے پہلے اور سٹے مت کیجئے گا اب آتے ہیں دوستو بی اینڈ بی کی جانب تو بی اینڈ بی کا آپ کو جو بائنگ سپورٹ بتایا تھا دوستو وہ تھا 281 اور اس وقت 281 کی بائنگ والے تمام دوست اس وقت بی اینڈ بی میں 9 ڈالر پلاس میں ہیں دوبارہ اس کے اندر اگر آپ انٹری کرنا چاہیں گے تو وہ ہوگی دوستو 286 کی 286 سے پہلے آپ بی اینڈ بی میں ابھی انٹری مت لیجئے گا فرسٹ ٹریڈنگ سیشن کلوز ہو چکا ہے سیکنڈ ٹریڈنگ سیشن سٹارٹ ہونے سے پہلے پہلے یہاں پر کچھ اہم معلومات ہوگی جو میں آپ کو پروائیڈ کرنے والا ہوں سو گائز کارڈینو میں ہم نے ایکزٹ کر لیا تھا 48 پہ اور آپ کو بتایا گیا تھا کہ 47.80 میں آپ اس میں انٹری کر سکتے ہیں تو کارڈینو نے پھر سے آپ کو ایک اچھی ٹریڈ دے دی ہے اگر آپ چاہیں تو یہاں پر اس کو 49 50 یا 50 سینٹ پہ آپ ایکزٹ کر سکتے ہیں سٹے مت کیجئے گا اب بڑھتے ہیں سولانا کی طرف سو گائز سولانا اب انٹر ہو گیا ہے تقریباً دو ڈالر کے اضافے کے ساتھ 35 میں تو مارکٹ کی کیپلائزیشن بہت اہم ہوگی انٹری کے لیے تو سولانا کا دوستو جو بائنگ پوزیشن بنتی ہے وہ ہے 33.90 33.90 سے پہلے اس کی جو ہوگی انٹری وہ خطرے سے خالی نہیں ہوگی اور پولکا ڈاٹ کی بات کریں گائز تو یہ ہم نے 7.20 پہ اس کے آپ کو سگنل پروائیڈ کیے تھے تو اس وقت اس میں بھی ایک اچھا بوسٹ آت آہوا ہمیں دکھائی دے رہا ہے مزید اس میں کیونکہ ظاہری بات ہے مارکٹ میں ایک سرمایہ کاری آ رہی ہے تو اس وقت سبھی کا دل کرے گا ان ہونے کا لیکن یہاں پر آپ کو پھر بھی بہت سوچ سمجھ کے انٹری کرنی ہوگی اب بات کرتے ہیں پولیگون میٹک کی سپورٹ اور رزیسٹنس کی تو دوستو پولیگون میٹک میں انٹری آپ کی 88 سنٹ پہ یا 87.50 کی بنتی ہے اس کے بعد آپ اس میں سے 92.93 سنٹ سے ایکزٹ کر سکتے ہیں فردر یہاں پر ایویکس بہت سلولی ورک کر رہا ہے ایتھیریم کلاسک جو ہے ایٹی سی وہ بھی اس طرح سے دوستو ٹریڈ نہیں دے رہا لیکن پھر بھی دو ڈالر کا اپنے میں اضافہ کرنے میں کامیاب ہو گیا اور دوسری چیز جس پہ ہماری بہت اچھی گریپ رہتی ہے یونی سویپ اس طرح سے ٹریڈ نہیں دے پارا یہاں پر جن دوستو نے بھی 6.50 پہ بائنگ کر رکھی ہے وہ اس وقت تھوڑے سے پلاس میں ہیں لیکن اتنے پلاس میں نہیں کہ ان کو فائدہ ہو سکے لیکن جن دوستو کی بھی 6.05 6.05 سوری 6.05 نہیں 6.05 6.20 سب ہی اس وقت ایکزٹ کر لیں یونی سویپ سے تو ایٹس بیٹر فور ایوریون اور اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کوس مو آٹم ویری فاسٹ سمجھ لیں کے اس کی ورکنگ چل رہی ہے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں جن دوستو نے اس سے 9.50 پہ ہماری لانگ ٹم ویڈیو کو فالو کر کے اس میں ایٹری لی تھی وہ دوست ابھی اس میں سے ایکزٹ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ اس وقت میکسیمم پمپ کر چکا ہے ساڑھے چھے ڈالر کا پمپ دوستو کوئی چھوٹا پمپ نہیں ہوتا اس نے آپ کو تقریباً سولہ دن کے اندر اندر لانگ ٹم میں آپ کی انویسمنٹ کمپلیٹ کروا دی اور آپ جیسے کہ جانتے ہیں کہ میں لانگ ٹم میں کبھی بھی سالوں دو سالوں کی انویسمنٹ کے جو ہوتے ہیں طریقہ کار سپورن ارزسنس جو ہوتے ہیں جو انویسمنٹ کے وہ کبھی بھی میں آپ کو ریکمنٹ کرتا ہی نہیں ہوں کیونکہ اس میں مارکٹ پچاس بار کلیپس کر جاتی ہے تو اب بات کرتے ہیں دوستو نیئر کی نیئر میں یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بائی سینٹ کا اضافہ ہوا ہے اور چین لنک اپنے اندر پچاس سینٹ کی بوسٹ لے کر رہا ہے اچھا ہمارے پاس ایک کمیونٹی تھی جنہوں نے سیون پوائنٹ ففٹی پہ لنک بائی کیا تھا تو یہاں پر ان کا بھی دوستو لوس ریکاور ہو گیا اب تقریبا ساری مارکٹ میں جتنے بھی دوست رکھ تھے وہ ایکزٹ کر چکے ہیں دو یا تین کوئن ہوں گے دیفنیٹلی جس میں اے پی ای ہو سکتا ہے رونی ہوگا یہ بہت جلد ریکاور کر جائیں گے کیونکہ بی ٹی سی نے پمپ کرنا شروع کر دیا ہے تو یہاں پر دوستو میں آپ کو نیئر اور چین لنک کی بجائے میں نیئر میں چین لنک میں آپ کو اس کی سپورٹ بتا دوں گا آپ اس میں سکس پوائنٹ ففٹی فائیو پہ انٹری لے سکتے ہیں یہ آپ کی فرسٹ انٹری ہوگی اس کے بعد سیکنڈ اور تھرڈ کو پر ان کی مارکٹ تھی اور آئی سی پی دوستو آپ کو اس کے سکس پوائنٹ تھرٹی پہ دوبارہ انٹری کی سپورٹ بتائی گئی تھی لیکن یہ وہاں پر ابھی آ ہی نہیں سکا سو یہاں پر یہ کافی زیادہ سٹرک ہے اور ابھی تک اس مارکٹ میں جو پمپ نہیں کر رہے اس میں فل کوئن ہے اور گائز یہ میرے لئے بھی حیران کن بات ہے ابھی میں نے آپ کو یہی بتایا تھا کہ اے پی پمپ نہیں کر رہا تو دیکھیں میں نے ابھی جسٹ آپ ہی کے ساتھ دیکھا ہے لائیو کے اے پی نے تقریباً ون ڈالر کا پمپ لگا دیا ہے ٹھیک ہے فائی پوائنٹ ٹوئنٹی ون پہ اے پی آ چکا ہے سو اس تک ریلی گوڈ سائن اب بی ٹی سی کے پمپ نے ساری مارکٹ کو پمپ دینا شروع کر دیا ہے جیسے جس کا میں ذکر کافی دیر سے کر رہا تھا آپ سے جو کہ ہو نہیں رہا تھا اب بات کرتے ہیں کیونٹی کی جنہوں نے ون او ون پہ بائنگ کر کے سمجھ لیں کہ پریشانی کریئٹ کی ہوئی تھی یہاں پر دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کیونٹی آپ کو ڈیریکٹلی ٹین ڈالر کی ٹریڈ دے رہا ہے ٹھیک ہے آپ ون او ون پہ فسے ہوئے تھے اب یہ ون ٹین ون ٹھرٹین کا بھی ہائی لگا سکتا ہے لیکن میں کمزور دل حضرات کو کہوں گا کہ پلیز ابھی آپ اسے سیل کریں اور مارکٹ سے نکل جائیں پلیز اور جنہوں نے بائنگ کی تھی ڈبل اے وی ای کی نائنٹی فائف پہ وہ اب صرف تین ڈالر دور رہ گئے ہیں اس کے بعد ان کی پروفٹ سٹارٹ ہو جائے گی آپ ہنڈرڈ ڈالر پہ ڈبل اے وی پہ ایگزٹ کر سکتے ہیں اور پلیز میں رپیٹ کرتا چلوں کہ میری کسی بھی ویڈیو کا مقصد آپ کو یہاں پر آ کر کوئی فائنانشل ایڈوائزری نہیں کرنا ہوتا میں یہاں پہ آپ کو فائنانشل ایڈوائز کرنے نہیں آیا میرا کام آپ کو فائنانشل ایڈوکیشن پروائیڈ کرنا ہے کرپٹو مارکٹ کو سمجھانا ہے کہ یہ مارکٹ کیسے ٹریڈ کرتی ہے سپورٹ اینڈ رزیسنس کو دیکھ کر ہی ٹریڈ لی جاتی ہے یعنی کہ انٹری ٹائم اور ایکزیٹ ٹائم خیر یہ چیز میں کافی دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں لیکن میں ریپیٹ کرتا رہوں گا کوکوائن کی بات کرتے ہیں دوستو تو کوکوائن ہم نے رات کو نائن ٹونٹی پہ اس کی سپورٹ بائی آپ سے ڈسکس کی تھی ایب ایب سولوٹلی کیسی ایس آپ نے نائن پوائن ٹریڈی بائی کیا ہوگا یہ آپ کو تھرٹی سینٹ کی ریٹ دے رہا ہے یہ نائن سیونٹی تک بھی جا سکتا ہے لیکن آئی تنگ تھرٹی سینٹ میں آپ اس میں سے ایکزیٹ کر سکتے ہیں اب یہاں پر ہم بات کرتے ہیں ایکس ای سی کی جس کا آپ کو پہلا سگنل پروائیڈ تھا دوستو ٹریٹرا فورٹی فور پہ تو وہ دوست ان کی یہاں پر جو بائنگ تھی وہ آپ پمپ دینا ان کو شروع ہو گئی ہے اور کچھ ہمارے ویورز ہیں جنہوں نے اسے سیپرٹلی بائنگ کیا تھا فور زیرو فورٹی ٹو پہ رات کو ہی کیونکہ جب ہم نے آت کو ویڈیو آپ سے شیئر کی تو اس کی مارکٹ ٹیٹرا زیرو ٹیٹرا زیرو ڈبل فور زیرو ٹو پر تھی تو وہ بھی جنہوں نے بائنگ کی ان کو اس وقت ہنڈرڈ ڈالر کے ساتھ آٹھ سے نو ڈالر کی ایک اچھی ٹریٹ دیکھنے کو آل ریڈی مل تو گائز یہاں پر اگر ہم فردر کوئن کو دیکھیں آفٹر سکسٹی سکسٹی ٹو تو کوئنز میں کوئی خاص بوسٹ دیکھنے کو نہیں مل رہا سوائے نیو کے اس میں تقریبا تیس سینٹ کا اضافہ ہوا ہے اور رونی ایک مرتبہ پھر سے دو ڈالر میں انٹر ہونے جا رہا ہے اور یہ ٹو پوائنٹ ٹوئنٹی کا دوستو جو لیول ہے اسے اگر یہ کروس کرتا ہے آج کے دن تو یہ ایک بڑا ہائی لگا سکتا ہے لیکن فیلحال یہاں پر میں آپ کو اس کی سپورٹ اور ریزسٹنس اس لیے پروائیڈ نہیں کروں گا کہ کافی ہمارے ایسے دوست ہوں گے جن کے پاس اس کی ابھی پچھلی بائنگ موجود ہوگی سو فردر ڈیٹیل میں یہاں پر دوستو کوئی خاص کوئن موجود نہیں ہے سوائے بیٹ کے بیٹ ہم نے بائنگ کیا تھا تھرٹی ون فیفٹی پہ ایف سوڈوٹلی تھرٹی ون فیفٹی کی جتنی بھی ہماری بائنگ تھی دوستو یہاں پر ہم اس وقت اس میں پلس میں ہیں آپ چاہیں تو تھرٹی فائیو پہ یا ابھی بھی اس میں موجودہ مارکٹ میں ایگزٹ کر سکتے ہیں فردر یہاں پہ زل بہت بری طرح سٹرک ہے جو کہ خوتہ نہیں ہے مارکٹ میں کی ایسے ہم نے ریکوری کی ہے دو ڈالر کی اور کی ایسے ہم پہ دوستو میں بہت جلد آپ کو ایک سیپرٹ ویڈیو پروائیڈ کروں گا تاکہ جتنے بھی ہمارے دوست کی ایسے ہم میں ابھی سٹرک ہیں ان کے لیے کوئی نیکسٹ صورتحال بن سکے سو گائز آپ بڑھتے ہیں آج کی جو مارکٹ میں نیو لسٹنگ ہونے جا رہی ہیں جن ٹوکنز کی اس کے اوپر ہم بات کریں گے سو گائز ابھی ملکہ الیزبت کو یا ان کے کوئین الیزبت کو دنیا سے رخصت ہوئے تقریباً کوئی دو دن یا دیڑھ دن بھی نہیں گزرا تو یہاں پر ان سے جڑے کچھ نیو لسٹ ٹوکنز اور کوئنز کا مارکٹ میں لسٹ ہونے کا ذکر چھڑ چکا ہے اور دیفنیٹلی وہ ایک تاریخی شخصیت تھی مطلب ان کا ایک تاریخ میں ہمیشہ نام رہے گا تو اس کی وجہ سے گئی ہے وہ میں آپ کو پتا دیتا ہوں کہ نیو ٹوکن لانچڈ آن ڈی سینٹرلائد ایکسینجز بین بی سمارٹ چین اینڈ ایتھریم اوور پاس ٹوینڈی فور آرز انکلوڈ نیم سچ ایز کوئین الیزبت اینو اس نام سے سیف دا کوئین سیکنڈ کوئین کوئین ڈوج کوئین ڈوج لندن بریجز ڈاؤن اینڈ یہ وغیرہ اس طرح کی جو کوئین ہیں دوستو وہ مارکٹ میں کچھ تو آ چکے ہوں گے لیکن میں آپ کو یہاں پر ایک بہت اہم معلومات دینا چاہتا ہوں کہ آپ کسی بھی صورت ان کوئین کو کسی ہلکی ایکسینج میں بائے نہ کیجے گا ہلکی ایکسینج آپ کو پروفٹ تو دیتی ہیں لیکن نقصان بھی ہوتا ہے ویڈ کیجئے گا اس ٹوکن کے لسٹ ہونے کا کہاں پر بائننس اوکی ایکس کوکوائن بیڈ گیٹ اور کوئن بیس ٹھیک ہے یہ پانچ سے دس ایسی کچھ ایکسینج ہیں یہاں پر یہ کوئن اگر لسٹ ہوتا ہے تو اس کی ویلیو بن سکتی ہے ادروائز آپ پین کے ایکس ویپ پہ جاتے ہیں یہ جو ایتھینیم بیس جتری بھی ایکسینجز ہیں وہ اتنی کوئی خاص نہیں ہے تو لہٰذا یہ اس وقت کی سب سے ٹرینڈنگ نیوز ہے پوری دنیا کی نظریں اب اس ٹوکن پہ لگ گئی ہیں ٹھیک ہے اور فیلال کیا اس کا ریٹ نکلے گا مارکٹ میں کیا صورتحال ہوگی یہ آگے چل کر کہ ہمیں پتا چلے گی یہ بات لیکن ایسا ہونے جا رہا ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ تک یہ بات پہنچے اگلا اس سائز نیوز کا بھی پڑھ لیتے ہیں کہ دوستو یہاں پر جو اس کے اوپر پہلے سے ہی کچھ کوئن لسٹ ہو چکے ہیں جس کا ذکر یہاں پر کیا جا رہا ہے پینکیک سوائب پر اس کے اندر ایک بوسٹ دیکھنے کو ملا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو ایسی ایکس 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 مجھے یہ جو نام ہے وہ حالی اس وقت پوری دنیا میں ٹرینڈ کر رہا ہے سو اب بڑھتے ہیں جلدی سے دوستو بی ٹی سی اور ایتریم کی کینرچارٹ کی طرف بی ٹی سی کا دوستو یہ پندرہ سو ڈالر تک کا پمپ ہمیں کیا دکھا سکتا ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے اور لیولز آپ نے فالو کرنے ہیں جس طرح آپ نے کل رات کو فالو کیے آئی خوب کہ آپ کو اس کا بہت فائدہ پہنچا ہوگا اب بات کرتے ہیں دوستو کہ وی ٹی سی انٹر ہو چکا ہے ایک مرتبہ پھر سے اپنی پمپنگ زون میں آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو کل ہی رات اس بارے میں آگاہی دی ہے کہ مارکٹ جو ہے وہ تئیس ہزار ڈالر تک جا سکتی ہے کہاں تک پندرہ سیپٹمبر کے اپگریڈ تک یعنی کہ تھی یہ مرچ تک تئیس ہزار ڈالر تک کو ٹچ کرے گی لیکن یہ ٹیپریری ہوگا یاد رکھئے گا اور اب جس تیزی سے اس نے ریکور کیا ہے پندرہ سو ڈالر کو پندرہ سیپٹمبر سے پہلے تو یہ پچیس تک کو بھی ہاتھ لگا سکتی ہے لیکن اس کا لاسٹ لیول گوم پھر کے بہت نیچے جانے والا ہے یاد رکھئے گا مارکٹ ہمیں کبھی بھی دھوکہ دے سکتی ہے تو ہمیں ہر تیاری کے ساتھ مارکٹ میں چلنا ہے میں کبھی بھی اس چیز کو دوستو پر موٹ نہیں کرتا میں اس کا ذکر کرتا ہوں کہ مارکٹ یہ کر دے گی مارکٹ وہ کر دے گی ہم آپ کو ہر بارہ گھنٹے کے بعد ایک ویڈیو پروائیڈ کرتے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کی اکورڈنگ بات کریں ہمیں جب بارہ گھنٹے کا ٹائم مل جاتا ہے بات کرنے کا آپ کو انسرومیشن پروائیڈ کرنے کا تو کیا ضرورت پڑی ہے ہم آپ کو دو مہینے بعد کی بات بتائیں یا پندرہ دن بعد کی تو ہر موقع کے ساتھ آپ کو اپڈیٹ مل رہی ہے سو گائز نائن ٹاؤزن نہیں نائن ٹین ٹاؤزن ایٹ ٹفٹی واز دا لیول جس پہ اس نے ریزسٹ کرنا تھا اس نے ریزسٹ کر لیا اور مارکٹ انٹر ہو چکی ہے ایک بڑے سبس دس لیول میں اور پندرہ سو ڈالر کا پمپ آلٹ کوئن کو بھی تھوڑا سا بوسٹ کر رہا ہے اب آلٹ کوئن کی بہتری کہاں سے سٹارٹ ہو سکتی ہے جو دوست ٹوئنٹی فور اور ٹوئنٹی تھری کے لیول میں مارکٹ میں تھے اور مارکٹ کریش کر گئے ان کا نقصان کہاں پورا ہونا شروع ہو سکتا ہے اس کی بات کرتے ہیں بی ٹی سی کے لیے دوستو لازم ہوگا شام کے سیشن سے پہلے ٹوئنٹی تھاؤزن ایٹ ٹفٹی پہ ریزسٹ کرنا صرف اور صرف ایک گھنٹہ وان آر کی ریزسٹنس بی ٹی سی کی ہمیں ایک اچھا موو دکھا سکتی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ٹینو کینڈل بولیش ہیں جو لاسٹ بنی ہے وہ بولیش مارو بود ہو گئے فور اور کی کینڈل ہی ہمیں یہاں پر ایک صحیح سے آئیڈیا دے گی سو دوستو یہاں پر اپٹرینڈ بن رہا ہے پرائس بلکل بند ہیں ڈاؤن سائٹ سے تو پرائس بلکل ہی بند ہو گئے کیونکہ مارکٹ نیچے نہیں جا رہی اور جو نئی کینڈل بن رہی ہے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سپرنگ کینڈل ہے لیکن اس کا شیڈو اپر سائٹ پہ ہے اب یہ کینڈل آپ کو یہ ویڈیو آپ کو پاکستان کے ٹو تھرٹی یا ٹو پوائنٹ فورٹی فائی پہ مل جائے گی پی ایم پہ اس کے بعد دو گھنٹے بعد آپ نے اس کینڈل کو دیکھنا ہے فور آر کی اور آپ دیکھ سکتے ہیں آئیڈیا لگا سکتے ہیں کہ اب ہم اس وقت صرف اپنی پمپنگ زون سے ون ففٹی ڈالر دور ہیں اور یہاں پر آپ کو میں بتاتا چلوں کہ ویکر زون کیا ہوگی ٹوانٹی تھاؤزن فورٹی نائن کے بعد مارکٹ جو ہے ڈاؤن جانا شروع ہو جائے گی حالانکہ یہ ٹو فپٹی ڈالر کا فرق ہے لیکن یہ فرق بہت بڑا فرق بن سکتا ہے لیکن کیونکہ اسباب بنے ہیں مارکٹ کے اندر اس وقت ویلز اینٹر ہیں میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے اینٹر ہیں رہنے دے اینٹر پیسہ لگا کر بیٹھی ہوئی ہے اچھی بات ہے مارکٹ پمپ ہوئی ہے ہم نے اپنا فائدہ نکالنا ہے مارکٹ پہ نظر رکھے بغیر کام نہیں ہونے والا ٹھیک ہے اور آج کا لیمٹ کا بھی مسئلہ رہتا ہے اس لیے دوستو میں اکثر آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کسی بھی ایکچینج پہ اپنا دوسرا کارڈ بھی بنا سکتے ہیں جیسے میں نے اکثر آپ کو ابھی ریسٹی ویڈیو آپ سے پروشیر کی تھی بیٹ گیٹ کی وہ ان دنوں آپ کو ٹریڈنگ فیس بالکل نہیں لے رہے آپ سے تو آپ وہاں پر بھی ٹریڈ کر سکتے ہیں بیٹ گیٹ پہ کہ آپ جتنی بھی بائنگ کریں گے پچاس بار پوائنٹ سیل بائنگ کر لیں فیس کوئی نہیں لگنے والی تو خیر اچھی چیزہ آپ وہاں پر کام کر سکتے ہیں اس کا لنک آپ کو ہماری اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا خیر اب بات کرتے ہیں دوستو کریشنگ کی اور پمپنگ کی دونوں میں نے آپ کو بتا دیئے ہیں پمپ کتنا آ سکتا ہے وہ بتا دیتے ہیں مارکٹ پمپ لگا سکتی ہے دوستو ٹونٹی ون تھاؤزن فائی ونڈڈ کا لیکن یہ وہاں پر ریزسٹ نہیں کرے گی دوبارہ سے اکیس ازار دو سو پہ آ کر کھڑی ہو جائے گی اب بڑھتے ہیں ایتھیریم کے کنڈل چارٹ کی طرف سو گائز ایتھیریم نے سکسٹی فائف ٹو سکسٹی ٹو ڈالر کا ہائی لگایا ہے لیکن ایتھیریم یہاں پہ اپنی پوزیشن برقرار نہیں رکھ پا رہا اور یہ یہاں پر کریش ہونا شروع ہو چکا ہے کل رات تک کی اس کی دوستو سپورٹ ان ریزسٹنسی سکسٹین زیرو تھری انڈ سکسٹین فیپٹی ٹو اس کی ریزسٹنسی اور سپورٹ سی سولہ سو تین یہ اس سے کئی گناہ زیادہ اچھا بوسٹ کر گیا اب اس کی سپورٹ بن رہی ہے سکسٹین ٹونٹی سکس سولہ سو چھبیس اور سیونٹین سیونٹین سترہ سترہ جو ہے اس کا ریزسٹنس لیول تھا جو ٹوٹ رہا ہے اب ریسٹ آف مارکٹ کے لیے ضروری کیا ہوگا اس کے لیے چلتے ہیں اس کے کینڈل چارٹ کی طرف دوستو یہ ہم دیکھ سکتے ہیں اس میں ایتھیریم میں اپ ٹرینٹ تو آیا ہے لیکن اس کے پرائز بار بار ڈاؤن سائٹ پہ اوپن ہو رہے تھے جس کی وجہ سے اس کی صورتحال آج بی ٹی سی سے بہت زیادہ مختلف ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فور اور کی کینڈل چارٹ میں اس کے ٹوپ پہ جو ہے وہ اپ ٹرینڈ نہیں بن سکا جبکہ بی ٹی سی کا بھی ہم نے فور اور کی کینڈل چارٹ دیکھی ہے وہاں پہ اپ ٹرینڈ بننے کے کافی زیادہ چانس بن چکے ہیں ایتھیریم اس وقت ابھی بھی اس ماحول میں بھی بی ٹی سی کے ساتھ نہیں چال رہا اس کا اپنا ہی کوئی پر بیرش کی اور یہ سپرنگ گینڈل اچھی خاصی موٹی ہو چکی ہے جو لو لے کر آئی ہے اس کے اندر تقریباً ایکیس ڈالر کا سترہ سو پانچ پہ اس کا شام کا سیشن شروع ہونے پہ شروع ہونے سے پہلے پہلے ریزسٹ کرنا بہت ضروری ہوگا تو ہی یہ پمپ لگا سکتا ہے سیونٹین ایٹی تک کا یاد رکھئے گا اور اس کی ریزسٹنس جو اور زیادہ ہمیں سپورٹ دے سکتی ہے صرف پندرہ منٹ ریزسٹ کرنا یہ پندرہ منٹ کی ریزسٹنس بڑی زبردست ٹریڈ کے لیے ثابت ہو سکتی ہے اور مزید ٹوٹنے کے امکان کیا ہیں سکسٹین سیونٹین نائن اس دا بریکنگ زون یہ مارکٹ کو دوبارہ سے سولہ سو بیس تک لے کر جا سکتی ہے سکسٹین ٹونٹی تک تو یہ ایک بڑی سوچ مارکٹ میں لوگوں کو لگ رہی ہوگی لیکن یہ ہو سکتا ہے دوسری جانب اس کے ساتھ جو ہم کوئن میں ٹریڈ کریں گے وہ ٹوپ پہ ہیں دوستو بیٹ سیکنڈ الڈیو تھرڈ ایویکس یہ تین کوئن کے اندر آپ شورٹ ٹریڈ کریں گے ایتھریم میں اور اگر آپ ایتھریم میں ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو فور اور کی کینڈل چارٹ ایک مرتبہ آواز کرنی ہوگی یاد رکھئے گا شام کا سیشن شروع ہونے سے پہلے اگر ایتھریم سترہ سو دس پہ بھی ریزسٹ کر گیا تو آپ وہاں پر پانسو ڈالر کی ایتھری لے کر سترہ سو پچاس سترہ سو ساٹھ پہ ایجٹ کر سکتے ہیں جاتے چاہتے ہوں اپنا بہت سخیال رکھئے گا اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ